میں صدق مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بے حیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحا رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اسنداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجد جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنا فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کے وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین تقریب حلف برداری ایوان صدر میں جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی نے نگران کابینہ سے حلف لیا نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جس کے مناظر آپ نے اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کیے نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے جہاں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایوان صدر کے یہ مناظر ہیں جہاں پر نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اب حلف اٹھانے کے بعد فردن وفاقی کابینہ تمام جو وفاقی یہاں پر وزراء ہیں جو نگران کابینہ کا حصہ بنیں گے وہ دستخط کریں گے اس پر آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں نگران وزرازم بھی یہاں پر موجود ہیں یہ تقریب اس وقت آپ ملاحظہ کرے ہیں صدر مملکت عارف الوی نے حلف لیا ہے وپاکی وزراء کے لیے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں حلف اٹھائے گیا جس کے بعد فردن و فردن تمام نگران کابینہ کے جو عرقین ہیں وہ اس پر دستخط بھی کریں گے نگران وزیراعظم انبار الحق کاکر بھی تقریب میں موجود ہیں ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی ارکان کی حلف برداری کی تقریب صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نگران وفاقی وزراء سے حلف لیا ہے اور حلف برداری کی تقریب آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی ارکان کی حلف برداری کی یہ تقریب ہے ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جس میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نگران وفاقی وزراء سے حلف لیا اور نگران وزیراعظم انبار الحق کاکر بھی اس تقریب میں موجود ہیں ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری اور تمام جو نگران کابینہ ہے انہیں اپنے عودوں کا حلف لیا ہے جی ہاں صرف راز بھکتی اور یہاں پر ہم نے دیکھا جلیل ابباس جلانی اور شمشاہ دختر بھی یہاں پر موجود تھے اور دیگر نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے جو اس نگران کابینہ کا حصہ ہوں کہ نگران مزرازم انوار الحق کاکڑ اور دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس تقریب میں حصہ لیا نگران وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب تھی صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے حلف لیا ہے اور اس کے بعد دستخط کی مرحلہ ہے جب حلف اٹھانے کے بعد جتنے بھی یہاں پر نگران وفاقی وزرہ ہیں وہ دستخط کر رہے ہیں صرف راز بھکتی شمشاد اختر اور جلیل ابباس جلانی نے عودے کا حلف لیا ہے اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے نگران وزرہ سے حلف لیا ہے ایوان صدر میں یہ تقریب سجائی گئی جس میں نگران وزیراعظم انبار اللہ کاکر بھی موجود ہیں اور صدر ڈاکٹر آریف علوی نے نگران وزرہ سے حلف لیا ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تقریب حلف برداری کے جس کے بعد دستخط کا یہ مرحلہ ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی دستخط کر رہے ہیں اس وقت اور نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے نگران وزیراعظم انبار اللہ کاکر بھی اس تقریب میں موجود ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایوان صدر میں نگران وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری کے یہ مناظر ہیں اور اب یہ جو نگران کابینہ نے ہے اس نے اپنے عودوں کا حلف اٹھا لیا ہے نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سدھر ڈاکٹر آرے پلوی نے نگران وزراء سے حلف لیا ہے